اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چائے دنیا بھر کے چند پسندیدہ مشروبات کی فیرست میں نمائی مقام کی حامل ہے بعض لوگ اسے بغیر دودھ کے بھی استعمال کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگ اس میں دودھ شامل کر کے اس کا لطف اٹھاتے ہیں محقیق کے مطابق چائے ایک جھاڑی نمائی پودے کی پتیاں ہیں جس کی اونچائی ایک گز یا اس سے کچھ زیادہ ہوتی ہے اس کا پودہ بڑی حفاظت اور احتیاط کے ساتھ پرورش پاتا ہے اس کے پودوں کو پہلے گملوں میں بویا جاتا ہے اس کے چھے ماہ بعد جب پنیری تیار ہو جاتی ہے تو بڑے بڑے کتات زمین پر کتار در کتار بو دیا جاتا ہے چائے کی کاش سطح سمندر سے پاس ہزار فٹ بلند ایسی پہاڑی ڈھلوانوں پر کی جاتی ہے جہاں بارش کی عوض چھپن سے ساٹھ انسالانہ ہو اس کی پتیاں مہندی یا انار کے پتوں جیسی ہوتی ہیں جن کے کناروں پر چھوٹے چھوٹے دندانے ہوتے ہیں شروع میں ان کا رنگ بھورا ہوتا ہے جو پختہ ہونے پر سبز ہو جاتا ہے اس کا پھول سفید رنگ کا ہوتا ہے جو اتنا خوشبودار کہ میلوں تک اس کی مہد جاتی ہے اس کے پتوں میں تلخیص ہوتی ہے لیکن اسے اُبالنے سے زائل ہو جاتی ہے چائے میں موجود کیفین کی مختار پینے والے کو تازہ دم کرتی ہے کان ضرور ہونے کا احساس فرہم کرتی ہے کشمیر اپنے خوبصورتی کی وجہ سے جانا جاتا ہے اس کے بلند و بالا پہاڑ اور برفیلی چھوٹیاں پوری دنیا میں مشہور ہیں جس طرح کشمیر کے خوبصورتی کے چرچے پوری دنیا میں ہیں اسی طرح کشمیر کے کھانے بھی اپنی انفرادیت اور ذائقے کی وجہ سے انتہائی مقبول ہیں بات ہو کشمیری کھانوں کی اور کشمیری چائے کا تذکرہ نہ آئے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ گلابی رنگ اور مزیدار ذائقے کی حامل کشمیری چائے کو نون چائے بھی کہا جاتا ہے سردیوں کی ہر دل عزیز کشمیری چائے جو ذائقے اور افادیت کے اعتبار سے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے چلتن پیور کی کشمیری چائے اور دگر مسنوات خریدنے کے لیے www.cheltenpior.com پر تشریف لائیں ناظرین یہ ویڈیو عام معلومات کے لیے ہے اس حوالے سے اپنے ڈاکٹر سے بھی ضرور مشورہ لیں موسیقی